حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حج میں تھے اور عرفات کے میدان سے واپس جب خیمے میں آئے تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سوئے تو وہ خواب میں دیکھتے کہ دو فرشتے آئے ہیں اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ایک فرشتے نے پوچھا کہ ان سال کتنوں کا حج مقبول ہوا تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ سوائے احمد بن محمد بلخی کے سبوں کا حج قبول ہوں حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نین سے بیدار ہوتے بیدار ہوتے سارے ہی رات وہ سوئی نہیں اس غم میں کہ احمد بن محمد بلخی کا حج قبول نہیں ہوا صبح کا سورج تلو ہوا حضرت مالک اٹھتے ہیں اور خراسان کے طافلے کی طرف چل پڑتے ہیں احمد بن محمد بلخی کو تلاشتے ہیں پھر آخر کار خیمے کے پاس پہنچتے ہیں جس کی چادر گری ہوئی تھی اور اندر ایک خوبصورت جوان جس کے گلے میں ایک توک لٹکا ہوا ہے پیروں میں بیڑی آئے اور موٹا لباس اس میں پہنا ہوا ہے بڑا خوبصورت وہ شخص ہے جب اس جوان کی نظر مالک پر پڑتی ہے وہ آتا ہے اور عدب سے سلام کرتا ہے اور پھر کہتا ہے مالک جو رات خواب دیکھ کر آیا ہونا تم محرومی والا بندہ میں ہی ہو میرا ہی حج مقبول نہیں ہوا مالک بن دینار کا بیان ہے کہ میں حیرت زدہ رہ گیا کتنا صاف و شفاف قلب والا بندہ کہ جو رات میں خواب میں نے دیکھا اس کو پتا چل گیا ہو تو مالک بن دینار کہتے ہیں آپ اتنے صاف و شفاف دل والے ہو پھر آپ محروم کیسے رہ گئے کیا غلطی تھی کہ آپ کو پتا نہیں مالک نے جب سوال کیا احمد بن محمد بلخی کہتے ہیں کہ جانتا ہو کہ میں اس حج کی مقبولیہ سے محروم کیوں رہ گیا مالک کہتے ہیں کیوں رہ گئے کہ میرا باپ مجھ سے خوش نہیں ہے اللہ حافظ مالک بن دینار کہتے ہیں باپ خوش نہیں ہے اچھا مجھے پتا بتاؤ تمہارے اببہ کہا ہے اگر یہی ہو تو میں ان کو جا کر منوالو وہ کہتے ہیں کہ اسی قافلے میں ہیں حضرت مالک نے کہا کہ ایک بندے کو میرے ساتھ بیجد میں بات کرتا ہو اگر صورہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے مالک بن دینار رحمت اللہ کے ساتھ ایک آدمی کو بیجتا ہے مالک بن دینار پہنچتے ہیں اس جگہ پر جاں ان کے باپ تھے تو کیا دیکھتے ہیں فرش بچا ہوا ہے ایک کرسی لگی ہوئی ہے ایک بڑائی خوبصورت خوش مزاج خوش کلام بوڑا کرسی پر بیٹا ہے لوگ صفحے بان کر کھڑے ہیں مالک بن دینار پہتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کا کئی بڑا لڑکا بھی ہے وہ کہتے ہیں ہاں ایک ہن نالائک جسے میں خوش نہیں ہو مالک کہتے ہیں کہ آج کا دن وہ دن نہیں کہ کسی کی عزہ رسائی کو دل میں بٹھایا جائے آج کا دن تو وہ دن ہے کہ آج تو ظلم کرنے والوں کو ماف کر دیا جاتا ہے دشمانوں کو گلے سے لگا دیا جاتا ہے یہ بات ہچی نہیں لگتی کہ آپ کے بیٹے سے آپ ناکوش ہو اور ناکوشی کی وجہ سے اس کو حج قبولیت کی سند نہ ملے آپ اس کو درگزر کر کے ماف کر دے تاکہ وہ اس عذاب سے ملک ہو جائے اور مالک بن دینار کہتے ہیں کہ آپ کو خدا و رسول کا واسطہ اس کو ماف کر دو مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں مالک بن دینار ہوں اور فلانی رات میں نے خواب میں دیکھا کسی اس طرح کی بات ہوئی وہ شخص کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے شخص دن تو نہیں تھا اس کو ماف کرنے کا لیکن تم ایک بزرگ ہستی ہو اس وجہ سے اور دوسرا کہتے ہیں تم واسطہ بڑا بڑا لے کر آئے ہو اس وجہ سے اس کو ماف کر رہا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیادے دیوانوں مالک بن دینار وہاں سے اس خیمے کے پاس آتے ہیں جوان کے اور اب سوچ ہی رہتے ہیں کہ اس کو خوش خبری دوں گا کہ آپ کے والد نے آپ کو ماف کر دیا لیکن مالک کیا دیکھتے ہیں اور دیکھ کر حیرہ زدہ رہ جاتے ہیں کہ وہ جوان کے گلے میں توک نہیں موٹا کپڑا نہیں پیروں میں بیڑی آنے بنکہ ایک صاف و شباب لباد زیب دن ہیں اور مالک کے استقبال کرتے ہیں وہ کھڑا ہیں مالک بن دینار سے وہ کہتے ہیں کہ شیخ آپ پر قربان جاؤ آپ نے بہت بڑا کام کیا میرے اور والد صاحب کی بیس میں آپ نے صلح کروا دی تاکہ مجھے بھی حج قبولیت کی سند مل جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں جب والدین ناراض ہو تو ایک اللہ کا ولی بھی اگر ہو تو اس کو بھی حج کی قبولیت کی سند نہیں ملتی ہم اور آپ کی خطار میں جائیں ہمارے اور آپ کا کیا مقام تو سوچتے ہیں تو باپ ماں باپ کی ناراضی مول نہ لیں بلکہ ماں باپ کو خوش کرتے جائے خود بھی جائن کے ساتھ سکون کے ساتھ زندگی کو مصر کرے اور ماں باپ کو خوش رکھا کرے اللہ تعالی ہم سب ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق اطاف کرنے